موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمینیشن اینڈ پروبیبیلیٹی اور ٹاپک ہم اس میں سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے ملٹیپلیگیشن آف پروبیلیٹیز کا ملٹیپلیگیشن آف پروبیلیٹیز کا یہ پارٹ نمبر ٹو ہے ملٹیپلیگیشن آف پروبیلیٹیز اس سے پہلے ہم نے پچھل لیکچر میں دیکھا کہ دیپیننٹ پروبیلیٹیز دیپیننٹ ایونٹس کیا ہوتے ہیں اور انڈیپیننٹ ایونٹس کیا ہوتے ہیں اب ہم انڈیپیننٹ ایونٹس کے ملٹیپلکیشن یعنی کہ dependent events کی probabilities کے ملٹیپلکیشن کے بارے میں یہاں پر دیکھیں گے تو suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو events موجود ہیں ایک event ہے A ٹھیک ہے event A اور ایک event ہے ہمارے پاس event B ٹھیک ہے تو یہ دونوں events جو ہیں وہ ہیں independent events ہیں ٹھیک ہے independent events ہم نے دیکھ چکے ہیں پیچھے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں کہ independent events کیا ہوتے ہیں تو اس میں discussion میں دوبارہ اب نہیں جاؤں گا میں یہ بتا رہا ہوں کہ دونوں events جو ہیں A اور B یہ independent events ہیں اگر ہم نے جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں events آکر ہوں گے اس probability کو دیکھنا ہے یعنی کہ کتنے chances ہیں کہ یہ دونوں events A اور B آکر ہوں گے ٹھیک ہے اور دوسرے ورڈز میں ہم probability کے ورڈز میں ہم اگر کہنا چاہیں تو کتنی probability ہے کہ یہ دونوں events آکر ہوں گے تو وہ ہم کس طرح سے find کر سکتے ہیں وہ equal ہوگا یعنی کہ suppose اگر probability A event کی probability P of A ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے probability جو ہے B event کی وہ P of B ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کے product کے equal ہوگا وہ یا ان دونوں کی multiplication کے equal ہوگا کیا چیز کہ دونوں events آکر ہوں گے اس کی probability equal ہے probability of A multiply by probability of B ٹھیک ہے تو اس کو میں symbolically لکھنا چاہوں تو وہ کیا ہوگا multiplication of properties یعنی کہ میں اس طرح سے اس کو لکھ سکتا ہوں P of A intersection B is equal to P of A into P of B اس کا کیا مطلب ہے left side جو ہے P of A intersection B کا مطلب ہے کہ کتنی probability ہے کہ یہ دونوں events occur ہوں گے ٹھیک ہے probability that the both events will occur ٹھیک ہے اور right side بھی یہی چیز ہے لیکن اس میں کیا ہے probability of A پہلے ہم نے find کیا پھر probability of B find کیا اور دونوں کو آپس میں multiply کر دیا دونوں کا A کی مطلب ہے کہ کتنی probability ہے کہ A اور B دونوں events both will occur ٹھیک ہے تو اس کو ہم definition میں لکھتے ہیں یعنی اس کو describe کر دیتے ہیں تو اگر describe کرنا چاہئے ہم کس طرح سے اس کو describe کریں گے if A یعنی کہ جو میں نے سمجھا ہے وہ چیز آپ لکھتے ہیں تو اس کی definition بن جاتی ہے if A and B are two independent events تو the probability that both of them occur وہ کس کی ایک ہوگی is equal to the probability of occurrence of a یعنی occurrence of a probability of occurrence of a a probability multiplied by the probability of the occurrence of B B ٹھیک ہے اور symbolically ہم اس کو اس طرح سے denote کر سکتے P of A intersection B is equal to P of A into P of B یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو multiplication of properties وہ اس طرح سے ہوتی ہے اس کا فارمولا یہ لیکن یہ کیسے ہے وہ دیکھنا باقی ہے بھی ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس کو کہہ لیتے ہیں کہ ایک type کا proof ہے اس کا کہ یہ کس طرح سے multiplication of properties اس کے equal ہوتی ہے ٹھیک ہے تو suppose کرتے ہیں کہ ایک event ہے A ٹھیک ہے ایک event ہے A let event A belong to the sample space S1 ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے جس میں سے A کے آکر ہونے کی probability نکال لی ہے وہ sample space کیا ہے S1 ہے اچھا اب وہ تو چلیں S1 ہے تو پھر A کی probability صرف A کی probability ہم کس طرح سے find کر سکتے ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوگا N of S1 ٹھیک ہے اور پھر ہمیں N of A چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو وہ ہم لکھ لیتے N of S1 تو چلیں ہمیں پتہ چل جائے ہوگا ٹھیک ہے اور ہم suppose کر لیتے کہ وہ کس equal ہے N 1 کے equal ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے N of A ہمیں چاہیے ہوگا N of A بھی suppose کر لیتے ہمارے ساتھ چکے جی کیونکہ ہمیں اگر sample space given ہو نا تو ہم جو ہے اس کی probability آسانی سے فانڈ کر سکتے اور وہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کس طرح سے probability فانڈ کی جاتی ہے N of S 1 ہم نے N 1 جنرل ہم نے کہہ دیا کہ N 1 کی equal ہے اور N of A جو ہے وہ equal ہے M 1 کے ٹھیک ہے تو probability of A کس equal ہو جائے گی probability of A equal ہو جائے M 1 over N 1 کے کیونکہ N of A divided by N of S ہوتی ہے ٹھیک ہے probability equal اس کے ہوتی ہے تو ہمارا بس M 1 over N 1 کے equal آگی A event کے آخر ہونے کی probability اس طرح سے اب ہم ایک اور event لیتے ہیں ایک اور event ہے جس کا event B belong to same sample space بھی ہو سکتی ہے different sample space بھی ہو سکتی ہے تو ہم اب ہم نام رکھ لیتے ہیں اس کا to sample space S2 ٹھیک ہے S2 اب sample space ہے تو اب اس میں سے اب ہم نے probability find کر نی بھی کی ٹھیک ہے اس کے لیے ہم کیا چاہی ہے ایک N of B اور N of S2 ٹھیک ہے N of S2 بھی ہم find کر لیں گے اگر ہم sample space S2 given ہے ٹھیک ہے اور ہم suppose کر لیتے ہیں کہ equal N 2 کے اور اس طرح سے N of B جو ہے وہ بھی ہم suppose کر لیتے ہیں M 2 کے کیونکہ اگر ہم ہمارے پاس sample space ہوتی S2 تو ہم S کی property اسی طرح سے find کر لیتے آسانی سے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس figures نہیں ہیں اس لئے ہم جنرل لے لیتے ہیں N 2 equal ہے اور N B equal to M 2 equal ہے ٹھیک ہے تو property of B equal n 2 over M 2 کے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں دونوں کی میں نے probability find کر لی اب کیا ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ A اور B دونوں independent events ہیں تو ان دونوں کی combined outcomes کتنی ہوں گی ٹھیک ہے کمبائن یعنی کہ A کی outcome کتنی ہے A کی outcome possible کی میں بات نہیں کر رہا possible outcomes کی بات نہیں کر رہا میں B event کی سنو وہ کتنی ہوگی بھوگی n1 A event کی میں بات کروں تو n1 ہوگی اور B event کی میں بات کروں تو n2 ہوگی ٹھیک outcomes outcomes ہوتی ہیں نا یعنی B event کی آکر آنے کی outcomes کتنی ہیں یہ ہے A event کی اور اس طرح سے B event کے آکر آنے کی outcomes کتنی ہیں جو outcomes ہمارے پاس آئیں گی وہ ہے n2 ٹھیک ہے تو اگر ہم combine کی بات کریں کہ دونوں events آکر ہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس total outcomes کتنی آتی ہیں اور اس کو ہم لکھیں گے total number of combined outcomes of A and B وہ کس کے ایک لائے گا جو میں نے پہلے بات کی n1 into n2 کے ٹھیک ہے دونوں کے product کے ایک لائے جائے گی کیونکہ اتنی اس کی outcomes ہیں n1 a کی a event کے آکر ہوگا اس کی probability جب ہم point کرتے اس کے total outcomes کتنی منتی ہیں میں possible event possible outcomes کی بات نہیں کر رہا یا favorable outcomes کی possible favorable outcomes کی بات میں نہیں کر رہا وہ possible outcomes ہیں وہ تو اس سے دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا event آکر ہوگا اس میں کتنے events آتے ہیں نہیں ہم میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے possible outcomes کتنی آئیں گی یعنی کہ let's suppose ہمارے پاس ایک box میں نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس ایک box ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس چھے balls red ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی چھے balls ہیں وہ green ہیں ٹھیک ہے تو اس کی total number of possibilities کتنی ہیں وہ کیا ہیں 12 بھی بنتی 12 ہمارے پاس objects ہیں possible outcomes بنتی ہیں یعنی کہ ایک ball میں باہر نکال لی ہے تو میرے پاس کتنی chances ہیں کہ کون سے ball نکلے گی green ہو سکتی ہے red ہو سکتی ہے green 2 ہو سکتی ہے green 3 ہو سکتی ہے red 2 ہو سکتی ہے red 3 ہو سکتی ہے یعنی اس طرح سے میرے سیمپل سپیس بنتا ہے سیمپل سپیس کا آئیڈیا ہے آپ کو ابھی تک آئیڈیا اور جانا چاہیے تو number of elements in the sample space آپ بات کر لیں کہ outcomes وہ ہوتی ہیں possible outcomes تو possible outcomes total کتنی بن جائیں گی اے کی جو ہے وہ n1 ہے اس کو multiply کر دیں n2 سے یعنی بی کی number of possible outcomes تو وہ total number of combined کہہ سکتے ہیں کہ outcomes ہمارے پر آ جائیں گی ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ favorable outcomes کے اگر بات کی جائے یہ تو جس پہ ہمارا focus ہے focus کس پہ ہمارا ہمارا focus اس پہ ہے اگر میں اے ایونٹ کی بات کرتا ہوں تو اتنے ایونٹ پہ میرا focus ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے b کی میں بات کرتا ہوں ب ایونٹ کی اس پہ ہمارا focus کس پہ ہے اس پہ ہمارا focus ہے اس ہی ایونٹ پہ number of events پہ ٹھیک تو تو اب ہم میں لکھ رہا ہوں کہ ٹوٹل نمبر آف فیوریبل آؤٹکمز ہمارے پاس کتنی آئیں گی وہ آئیں گی پہلے کی پہلے ایونٹ کی فیوریبل آؤٹکمز انٹو سیکنڈ ایونٹ کے فیوریبل آؤٹکمز ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی آف اے انٹرسیکشن بی جو ہے وہ ایکل کس کے ہے دونوں کی جب بات ہو رہی ہے تو کمبائنڈ نمبر آف جو ہے فیوریبل آؤٹکمز ڈیوائیڈ بائی کمبائنڈ پاسیبل آؤٹکمز نمبر آف پاسیبل آؤٹکمز ٹھیک ہے تو وہ ہے اینڈ ون انٹو اینڈ ٹو تو دونوں کی پرابلٹی اس کے ایکل آتی ہے تو یہ ہم یعنی کہ یہاں پر یہ پروو کر چکے ہیں کہ یہ ایم ون ایم ٹو کس کے ایکل ہے یا ایم ون اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایم ون ڈیوائیڈ بائی اینڈ ون انٹو ایم ٹو ڈیوائیڈ بائی اینڈ ٹو ایم ون ڈیوائیڈ بائی اینڈ ون کس کے ایکل ہے پی آف اے کے ایکل ہے اسی طرح سے m2 divided by n2 پی آف بی کے پرابیلٹی یعنی کہ پرابیلٹی آف بی ہے یہ اور یہ پرابیلٹی آف اے ہے تو یہاں پر ہم نے یہی دیکھنا تھا کہ دونوں ایونٹ کے ایک ساتھ آکر ہونے پہ کیا پرابیلٹی بنتی ہے وہ دونوں ایونٹ کے لہذا لہذا پرابیلٹی اگر فائنڈ کی جائے اس کے پرابیلٹ کے ایکل بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم چلیں اگر کنفیون ہے کوئی اس میں تو ہم ایک اگزیمپل سے ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اگزیمپل کیا ہے کہ سپوس ایک آدمی ہے اور ایک اس کی ساتھ اس کی بی بی ہے ٹھیک ہے تو وہ دونوں جو ہے نیکسٹ ٹونٹی یئرز میں زندہ رہنگے کتنی پرابیلٹی ہے دونوں کی پرابیلٹی کتنی ہے ٹھیک ہے میں سٹیٹمنٹ چلنے لکھتا ہوں ڈی پرابیلٹی ہے کہ وہ زندہ رہنگے ٹھیک ہے وہ کیا ہے کتنی پرابیلٹی ہے آر 0.8 اور 0.75 ریسپیکٹیو ٹھیک ہے مطلب کے 0.8 جو ہے وہ مین کی ہے اور 0.8 جو ہے وہ وہ مین یعنی اس کی وائف کی ہے ٹھیک ہے اس کو میں اس سے کہہ دیتا ہوں اور اس کو میں اس سے انڈرلائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے مین کی پرابیلٹی کیا ہے 0.8 0.8 پرابیلٹی ہے کہ وہ نیکسٹ ٹونٹی یئرز زندہ رہے گا ٹھیک ہے اور اس کی وائف کی کتنی پرابیلٹی ہے کہ وہ نیکسٹ ٹونٹی یئرز میں زندہ رہے گا زندہ رہے گی وہ ہے 0.75 ٹھیک ہے تو ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے فائنڈ دی پرابیلٹی دیت بوث آف دیم ویل بی الائیو ان نیکسٹ ٹونٹی یئرز اس میں تو ہم نے بات کی تھے نا کہ الہذا الہذا بات کی تھی کہ آدمی کی کتنی پرابیلٹی ہے کہ نیکسٹ ٹونٹی یئرز زندہ رہے گا اتنی پرابیلٹی ہے جی اور وائف کی کتنی پرابیلٹی ہے کہ وہ نیکسٹ ٹونٹی یئرز زندہ رہے گی وہ 0.75 ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے فائنڈ یہ کرنا ہے کہ دونوں زندہ رہیں گے کتنی پرابیلٹی ہے ٹھیک ہے اس کیسے میں کیا تھا الہذا ہم بات کر رہے تھے اس کیسے میں کیا ہے کہ دونوں زندہ رہیں گے اس کی کتنی پرابیلٹی ہے ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے فائنڈ کریں گے جس طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ایونٹ کیا ہے دیپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے کیا مین یعنی آجمی زندہ رہنے کی پرابیلٹی اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے وومین کے زندہ رہنے پہ نہیں اور وائف کی زندہ رہنے کی پرابیلٹی جو مین پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی یا مین کے آکر ہونے پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی ٹھیک ہے تو یعنی کہ دونوں جو ہیں انڈیپینڈنٹ ایونٹ ہیں ٹھیک ہے تو ان کی پرابیلٹی ہم نے فائنڈ کرنی ہے کہ دونوں ایک ساتھ میں فائنڈ کرنی ہے بوت وی آکر جو میں نے بات کی جینا پسی لیکچر میں فائنڈ پرابیلٹی بوت ایونٹ 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 اس میں بھی اب وہی چیز ہے کہ دونوں کا ایک ساتھ ہم دیکھ رہے تو ملٹیپلکیشن آف ملٹیپلکیشن آف دی پرابیلٹی آف انڈیپلنٹ ایونٹ ایونٹ ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے ہمیں پتا ہے کہ پرابیلٹی آف ای جو ہے وہ کیا ہے 0.8 ہے اگر ہم مین کو کہہ دیں کہ وہ یعنی کہ ای ہے ای 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 ہے ٹھیک ہے اور بی جو ہے وہ مین کے آکر ہونے کی یعنی کہ مین جو ہے وہ یعنی کہ اس کی وائف جو ہے وہ نیکس 20 years live رہے گی تو وہ ہے اس کو ہم 20 ریپرزنٹ کر رہے اور اس کی پرابیلٹی ہے 0.75 ٹھیک ہے جیسا کہ ہمیں دونوں پرابیلٹی given ہیں تو یہ بہت ہمارے بہت وہ مین وائف مین وائف مین مین وائف مین ٹھیک ہے کیا جیسا ہم فائنڈ کرنے جا رہے ہیں وہ پرابیلٹی کے دونوں مین اور اس کی وائف نیکس 20 years میں زندہ رہیں گے کتنی پرابیلٹی ہے کتنے چانسز ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ایک ہوگا پی آف ای انٹرسیکشن بی اس ایک و ان دونوں کے ملٹیپلکیشن کے ٹھیک ہے 0.8 انٹو 0.75 تو یہ بنتا ہے 0.6 یعنی اتنے چانسز ہیں اتنی پرابیلٹی ہے کہ دونوں مین اور اس کی وائف زندہ رہیں گے نیکس 20 years میں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ملٹیپلکیشن آف پرابیلٹی آف انڈیپیننٹ ایمیٹس کا ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے امید ہے آپ کے سمجھ آ چکا ہوگا اگر نہیں آیا تو اسی لیکچر کو آپ دوبارہ سے ریپیٹ کیجئے پیشل لیکچر کو پہلے پڑھئیے دیکھئے تو انشاءال آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی اگر نہیں پھر بھی تو آپ کو سمجھا جائے گی